اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تیتر کی دنیا ایک بائی کمنٹس کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ میرے پاس دو مادیاں ہیں تیتر کے مادیاں ہیں ایک ساتھ بڑی ہوئی ہے ایک پنجرے میں ساتھ بند ہوتے ہیں تو کیا بریڈنگ کیلئے میں ان کو ایک نر کے ساتھ کراس کروا سکتا ہوں ان سے بریڈ لے سکتا ہوں تو ڈیئرز بہت ریئر کیسز ایسے ہوتے ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں کہ دونوں مادیاں ان کے ساتھ اکٹا بریڈ کر لیں یا کبھی کبار وہ دونوں مادیوں کے ساتھ جوڑ تو کر لیتا ہے لیکن کبھی کبھی دونوں میں سے ایک کمارنی کی کوشش کرتا ہے لہٰذا اختیاط کے طور پر کوئی شوقین ایسا سٹپ نہیں لیتا کوئی ایسا نہیں کرتا بلکہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے اور یہ طریقہ ٹھیک بھی ہے بیسٹ طریقہ بھی ہے کہ دونوں مادیوں کو الگ الگ کر لیتا ہے یا اگر آپ کے پاس پہلے سے دو الگ الگ مادیاں ہیں تو پہلے ایک ساتھ یعنی ایک کے ساتھ کراس کروا کر ایک خاصل کر لیتے ہیں اور جب وہ مادہ اچھی طرح انڈوں پر ایکس پر بیٹ جائے تو نرگ کو ان سے الگ کر لیتے ہیں نرگ الگ کر لیتے وقت اختیاط کریں کہ مادہ ڈسٹرب نہ ہو جائے ورنہ دوسرے بریڈ لینے میں آپ کا پہلا جو بریڈ ہے وہ ضائع ہو جائے گا نرگ الگ کر لیں اور اسے کسی دوسری جگہ پر شیفٹ کر کے دوسری مادہ کے ساتھ لگا لیں یہ یاد رکھیں نرگ دوسری مادہ کے ساتھ اس جگہ پر لگائیں جہاں سے اس کی آواز براہراست پہلی والی مادی تک نہ پہنچیں اسی میں ہی آپ کی بلائی ہے ورنہ وہ دوسری کے ساتھ جوڑ خراب کر لے گا اور اسے مارنے کی کوشش کرے گا اس طرح آپ دو تو کیا تین مادیاں بھی لگا کے بریڈ لے سکتے ہیں لیکن کچھ نر جو ہوتے ہیں وہ جوڑ لگانے میں بہت سخت ہوتے ہیں اور کچھ بہ آسانی جوڑ لگا لیتے ہیں یہ نر پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو ییتی ویورز کچھ معلومات امید ہے پسند آگئی ہوگی پسند کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بولے اسے کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تب تک کیلئے اللہ حافظ